بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز آپ لوگ سب کیسے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ریڈ چٹنی کے دہی بڑے یعنی سابوت مرچ کی چٹنی جو بنتی ہے اس کے میں دہی بڑے بنا ٹھیک اس دن جو میں نے آپ کو پچھلی ریسپی میں میں نے آپ کو بتایا تھا بوندی اور پھلکی بنانا تو یہ بوندی ہے جو کافی حد تک ختم ہو گئی ہے یہ ہم لوگ ہیں نا چائے کے ساتھ ایسی ہی کھا لیتے ہیں نمکو کی طرح اور یہ دیکھیں ابھی تک یہ کرسپی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے تو مجھے میچھے دہی بڑے بنانے ہیں جو میں بعد میرے سپی آپ سے شیئر کروں گی اور یہ جو تھی یہ پھلکی کی تھی اب یہ جو ہے اس کو میں نے جار سے نکال کے یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہو ایک دن کے بعد سوفٹ ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو ڈی فریزر میں رکھ دیا تھا چاہیں تو فریز میں بھی رکھ دیں لیکن ڈی فریزر میں یہ ہوگا کہ اور سیف ہو جائے گی اور میں نے آپ کو بتایا تھا میں ایک ہفتے کی بناتی ہوں تو اس سے ڈی فریزر میں نے نکال لیا ہے اب میں ان پھلکیوں کی بنا رہی ہوں ریڈ چٹنی کے دہی بڑے تو ان پھلکیوں کو میں ٹیپ وارٹر میں سوک کر لوں گی کچھ بھی نہیں دالوں گی میں پانی میں یہ پانی سادہ پانی ہے ٹیپ وارٹر ہے کچھ بھی نہیں ڈالاوا اس میں نہ نمک کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اب یہ پھلکیاں کیونکہ میں کم بنا رہی ہوں تو میں اپنے حساب سے ہی پھلکیاں اس میں اینکھ ٹھیک ہے اب اس کو میں نے ڈال دیا آپ کے سامنے اور یہ میں نے کور کر کے میں پھلکیاں رکھتوں پندرہ مرچ اتنے میں ہم کیا کریں گے ہم اس کی چٹنی تیار کریں گے چٹنی میں ہمیں چاہیے سات ادد گول سابت لال مرچ آدھا چائے کا چمچہ نامک اور پندرہ کلیاں جو ہیں وہ لیسن کی چاہیے چھلیوی ٹھیک اس سابت لال مرچ کو ہم نے تھوڑے سے پانی میں سوک کر لیا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور پیسنے میں آسانی ہوں پھر ہم اس ثابت مرچ میں یہ تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بتایا تھا کہ میں نے کتنی مرچے لیے تو یہ ساتھ ہیں یہ ساتھ ثابت لال مرچے ہیں اس کے اندر ہم یہ پندرہ کلیاں لحسن کی ڈال دیں گے اور ہم یہ نمک ڈال دیں گے اور اس کی ہم لائے لہذا لائے جای یہ بہت مجھو اس بہت مجھو اس لائے سیکھو اس کنی موسیقا 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 موسیقا